دین اسلام پر پر مٹنے والے سن خروش ہو جائے آج میں اپنے برے گرے برگرام بزرزوران عرقشت محمود صورت صاحب کا آپ کی ذری جماعت کا انتہائی شکر بزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی مقدس مضوان سے آج اس پر افنان پر نقاط کیا اور سالانہ ایز کے بعد جس میں حضرت ڈاکٹر خیارت محمود صورت شہری آپ کے مہمانے خصوصی ہوا کرتے تھے جن خاص پر وہ آپ کی اس میدانوں کا سفر کرتے تھے آج ان کے گھر سے آپ کی اس جلسے میں شکت کے لیے انہی کے مہمان خانے سے جزت نکلا اور آج اس میدان تبچت ان کی زندگی کا ہر پہلو دل و دماغ میں تصورات میں چھایا رہا لیکن جن اسلام کہتا ہے کہ شہید کی موت ہی حیات ہوتی ہے آج کمبر شہداد کوٹ میں آپ نے ثابت کیا کہ ڈاکٹر خیارت محمود آج بھی زندہ ہے آج بھی وہ آپ کے دلوں میں دھاک کی ترجمانی کر رہا ہے آج بھی وہ آپ کی سرپرستی کر رہا ہے اور جو اس سفر کنہوں نے جو امائلت کنہوں نے آپ کے حوالے کی تھی آج جو جھنڈا کنہوں نے آپ کے حوالے کیا تھا انشاءاللہ وہ جھنڈا اسی طرح لہراتا رہے گا اور اس وقت تک لہراتا رہے گا جب تک ہم اس مولکت خدا داد پاکستان پر مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ نہیں کر دیتے ہیں آج یہ استعمال پہ حیام دے رہا ہے کہ آپ ہمارے ملکرام کو آپ ہمارے اقابر کو اس عظیم جتجہ کے اندر اس سفر کنہیں شہید کر سکتے ہیں لیکن ان کا مشہد ان کی کاس کو آپ نہیں روح سکتے اور جو عوالت کنہوں نے آج ہمارے حوالے کی ہے اس عوالت کو منزل پر لے جا کر دم لیں گے یہ آپ کے ساتھ ہمارے حوالہ ہے اور آپ نے اس کا منزل بھی دیکھ لیا ہوگا آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں تحریک انصاف کے ایک وفد نے قادیانیوں کے سربراہ مصرور قادیانی کے پاس جا کریں کہا کر کہ آپ ہمیں انتخابات میں سپورٹ کریں ہم اقتدار میں آئیں گے تو قادیانیوں کی قفر کی شک جو آئین میں موجود ہے ہم اس شک کو آئین سے نکال دیں گے جمیعہ بھرمہ نے ان کے اس چیلنس کو تک ممول کیا جب انتخابات ہوئے ان کو چبرن اقتدار میں بٹھایا گیا سیاسی کارکن سیاسی جماعتیں خودن کا شکاہ تھی ان کو جن مشکلات کا سامع تھا اس کا اگراد خمی تھا ایک خودن کے ماہول میں قائد جمعیت نے سب سے پہلا انتخاب آپ کے سندھ اور قرآن چیتہ دیا کہ اس رجیم کی خیرات ہم نے عرم بغاق بلند کرنا ہے ہم نے جد و جہد کرنی ہے اس قوم کو امید دلانی ہے کہ آپ کے اتابر نے آپ کے اصلاف نے فرنگ سامراج کی خلاف جب یہاں کے بادشاہوں میں گھٹے پیٹ دیئے یہاں پر مسلمان بجمتشکار تھے تو آپ کے اتابرین نے جمعیت علماء اسلام کی اس پرچم کے سائے ترے علم بغاوت بلند کیا جہاد کیا قربان عادی شہاد عادی اور پھل آخر اپنی تحریک کو آزادی کی تحریک کو منزل پر پہنچا کر ہمیں یہ منلکت خدا عزاد پاکستان دیا جس کے اندر آج ہم آزادی کے ساتھ جس کے غلامی کی لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جمعیت علماء کے ان اتابرین کا جو آتی دنیا میں نہیں لیکن ان کا مشن آج بھی زندہ ہے ان کی تحریک آج بھی زندہ ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جمعیت علماء کے کارپلوں کا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے حوصلے پس پہی ہوئے آپ نے اپنی جججہت نہیں چھوڑی آپ نے اپنے نظریہ پر قائم رہے آپ کے عدیدے کو کوئی توڑ نہیں سکا آپ کے فٹن کو کوئی موڑ نہیں سکا اور پھرکتر سال کے بعد بھی جمعیت علماء کے سٹیٹ سے فرنگز سامراج کو جو پیغام دیا تھا آج مغرب کے سامراج کو بھی وہی پیغام جا رہا ہے کہ ہمیں نہ تم قبول تھے نہ تمہارے کے ان لوگ پر قبول ہے آج کمبر شہداد کوٹ کے اس میدان سے میں ان قوتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم تمہارے کٹ پتے ہوں کمرانوں کو پاکستان کی اقترار میں اور قبول نہیں کر سکتے اور ہم ایک لمحے کے لئے بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتے ہمارے کے عادتیں 23 مارس کو ایک آخری فریس کا کل تحریک کا اعلان کیا ہے کہ ہم کل پاکستان سے پاکستان کے مسلمانوں کو پاکستان کے شہروں کو اس نوابات لے جائیں گے اور ان کٹ پتری کے اقترار کا تختہ پڑھ دیں گے انشاءاللہ آپ تکمیل بلندہ بارسا نارا تکمیل جمیئے پراما اسلام آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے سادقین سال پہلے جو لوگ پہ اقتدار لگائے گے آپ کی قیادت کے ان کو نلکارا آپ کی قیادت کے ان کی خلافانہ میں بلند گیا اور جب ہم آزادی مارچ اسلام آدھ میں کر رہے تھے آپ واہر بیٹھے ہوئے تھے آپ آزادی مارچ کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے میں کونی السمہ کے اندر آپ کی جنگ لڑ رہا تھا میں خط میں رموہ کے فتنوں کی سرکوبی پارلمنٹ میں کر رہا تھا آپ باہر پہ رہے تھے آپ ناموسری سالت کی جنگ میں لڑ رہے تھے ہم پارلمنٹ میں لڑ رہے تھے آپ ناموس سے صحابہ کی جنگ میدانوں میں لڑ رہے تھے ہم پارلمنٹ میں لڑ رہے تھے اور جب حکمرانوں کو ہم نے ان کے ہر نا باپ کا ذران میں نا قام کیا تو پھر انہوں نے آپ کی قیادت کو نشانہ بنایا اور کہا کہ آپ کی قیادت کو عوام مسترک کیا ہے آج بھی میں ان کو چلنگ دیتا ہوں کہ آئے میرے ساتھ انتخابات کریں آپ نے سنا ہوگا میں نے آپ کے قیادت کی قرارت سے ان کا چلنج قبول نہیں کیا اس کو یہ نجامت کی کیا ہو میرے ساتھ انتخابات میں مجھ سے الیکشن لڑو یا پھر اپنا حلقہ چھوڑ دو میں وہاں پر بھی الیکشن لڑنے کی یہ تیار ہوں اس وقت کو وہاں نے اس دامے سے کیسے ہٹ گیا لیکن آپ نے اس دسمبر کو دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات میں اس نے میرے ذرے میں جمیع علماء اسلام کی مخالف قوتوں کو اکرٹھا دیا اقتدار کی لالش دی پیسے کی لالش دی نوپریوں کی لالش دی پچھوڑانی کی بازاری زبان اس نے ملک کی لیکن جمیع علماء اکرٹھوں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ میں نے اپنے حلقہ انتخاب میں اٹھائیس ہزار موردیے تھے لیکن اس کے اس رد عامل میں اس کے بازاری زبان کے مقابلے میں ہمارے امی دوار کو دلہ قرآن سے سیمتیس ہزار موردیس میرے تکویر جب تک سورت چاد رہے گا مفتی تیرا نام رہے گا جب تک سورت چاد رہے گا میرے تکویر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خیال رکھنا خیال کرنا کہ ہمیں کہیں روایتی ملنا نہ سمجھ لینا میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ خیال کرنا کہ ہمیں کہیں روایتی سیاستکار نہ سمجھ لینا ہم جانگردار تب کسی سیاستکر نہیں آئے ہم سنتکار تب کسی سیاستکر نہیں آئے ہم در خاردار تب کسی سیاست ملانہ دینا ہم اپتاک اول اصلاف کی میں رکھا ہوں کہ جنہوں نے اس پاک سر زمین پر انگریز کے خلاف پر مقابت پر انکیا ان کے خلاف جہاں گنا ان کو اس پاک سر زمین سے باہر نکانا اور آج بھی ہم اس پاک سر زمین کے ساتھ پہلے کرنے کہ ان کی ان لوگروں کو جو چلتر سال سے ہم پر حکمانی کر رہے ہیں ان کو بانشارہ ہم پاکستان سے باہر نکانا اسلامی تکمیل تاج دار خلف نبو زندہ جمیل مفتیق جمیل حضرت اسد محبود کی صورت نجمیل میرے مختلف دوستو جس جرگردار کے ساتھ آپ کو واسطہ ہے جس نواب اور خان کے ساتھ آپ کو واسطہ ہے جس سنکار اور خاندار کے ساتھ آپ کو واسطہ ہے ان کی اقترار کی جمیل اور آمانے خیبر پستو خاندار کے ساتھ آپ کو واسطہ کیا اور دو ہزار تیرہ سے ایک جالی تفدیلی کے انمبردار ایک ستنے کو خیبر پستو خاندار میں اقترار دیا گیا انہوں نے نوجہانوں کو کون کو سختار دکھائے لیکن ہم اس عظم کے ساتھ کھڑے رہے کہ یہ لوگ یہودیوں کے پیروکار اور ان کے پیروکاروں کے ایجنٹ ہیں یہ پاکستان کی سیار سلطان نہیں یہ پاکستان کی نمار میں نہیں ہو سکتے جس فتنے نے خیبر پستو خاندار میں سرم کھایا تھا اس فتنے کو خیبر پستو خاندار میں ہی تفن کرنیا گیا لیکن اکباری لیکن اب سن کی باری انشاءاللہ انشاءاللہ جب خیبر پستو خاندار جب بروشستان کا غریب ملہ خیبر پستو خاندار ایک خدا کو شکست دے سکتا ہے جاگیر کو شکست دے سکتا ہے سرمائے کو شکست دے سکتا ہے تو آپ تو باب الاسلام کے شہری ہے آپ تو اس سرزمین کے باسی ہے کہ جس میں اس قطعے میں اسلام کیلئے درواز میں کھولا ہے اگر آپ نے بھی اس بار باری بڑیاتی انتخابات سے اس سفر کا آغاز کرنا ہے یہاں پر اقتدار کو شکست دینا ہے یہاں پر سرمائے کو شکست دینا ہے یہاں پر جاگیر کو شکست دینا ہے یہاں پر طلب کو شکست دینا ہے اگر یہاں پر کوئی آواز اس انتخابات میں برند ہوگی تو وہ جمیعہ قرمہ اسلام کی آواز ہوگی بڑاکہ خالقہ روک سن روکے آواز ہوگی بڑاکہ سر کے عراد کی آواز ہوگی انشاءاللہ ہم اس میدان کو کبھی بھی نہیں سکتے ہیں نورا تکویر گوئی مراد گوئی مراد میں آپ کے عظم کو آپ کے خوصلے کو اس لیے بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں اقتدار میں رہنے والد کی تاریخ دیکھی ہے اگر ایک بار آپ کو اقتدار میں جائے اور دوسری مردمہ اقتدار نہ ملے تو وہ پارٹیہ ہی سکم ہو جاتے ہیں وہ لوگ پر نعم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے اس عظم اس بھوستے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ چورکتر سال آپ کو اقتدار پیش اے والوں سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ناجائز طریقوں سے لیکن آج بھی آپ اسی عظم کے ساتھ پیش کرتا رہے ہیں آپ عوام کے حقوق کے لیے آپ عائل حقوق کے لیے عوام کے ان عائل اور قارن حقوق کی جو جہد لڑے ہیں جو جہد مفکر اسلام حضرت ورلہ ملت محمود رہے روڑا نے آپ کو دی وہ جو جہد جو یہاں پر تاکر خاند محمود سومروں نے آپ کو دی انشاءاللہ ہم اپنی منزل پر جاؤیں انشاءاللہ دم لیں انشاءاللہ ہم کسی صورت اس میدان کو کلکش کرتے ہیں جاہے تم نیت کی ذریعہ دھمت کیا دو یا کسی اور تجارہ دھمت کیا دو ہم اس میدان لے قربانات دینے والوں کی اولاد ہیں ہم آپ کسامرے ڈاٹر خاند محمود سومروں نے آپ کا ذکر ہوا میں ان کے ایک اور ہم سفر کا بھی آنکہ ہوا رہا دے رہا ہوں مزرد برانو میرا جدین نے حرم ہویا ان کو بھی صبح مزرد کے نماز کے بعد مسجد سے باہر میں کلتے ہوئے سرمہ دوری موڑی تشکی کی آنیا آپ کے نمبر نشنی اسمبلی تھے لیکن آپ نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ انتصابات میں وزرستان کے لوگوں نے ان کے بیٹے کوئی اتدار کی پسیفہ اور اپنے صبحی اسمبلی کی نشست پر کامیات کر دی میرا تقوی شہید کی جو عقبات ہے میرا تقوی مولانا حسن جان شہید ممبر نشنی اسمبلی ان کو شہید کیا گیا ورہاں نیود محمد ان کو شہید کیا گیا ممبر کارپلیٹ تھے اس طرح انکرہ ہمارے اکابری جو سیاسی میدان میں جمہور اکرین کی حقوق کی جنگل رہے تھے ان کو اس راستے میں شہید کیا گیا لیکن میں قوم پر ایک بات فاضح کرنا چاہتا ہوگا کہ ہم نے ایک اکابت کو ہم نے اپنے اسلام کے خون کو بیچا رہے ہیں ہم نے ان کے خون پر سیاست نہیں کی ہم نے ان کے خون کو کا سودہ نہیں کیا ہم نے ان کے مشن کو ان کے نظریے کو ان کے عقیدے کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو دعاقت دے رہے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے اسلام سلامتی کا دین ہے اور جمعیت علماء کا ساتھ ہو یہ وہی جمعیت علماء ہے جو ایک قومی اکسنگی کے اندر امت مسلمہ کیلئے آواز بلند کرتی ہے بغیر کسی فرقہ باریت کے بغیر کسی لسانیت کے ہم امت مسلمہ کی آواز ہیں ہم مظلوم انسانیت کی آواز ہیں اور ہم اپنا یہ فریضہ سرم جان دیتے رہیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اور ہم اپنی جانوں کا قربانت دے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے مشہ کے ساتھ کبھی بھی بہت دارے سکتے ہیں ہم نے اس سفر کو آگے بنانا ہے ہمارے سفید ریوش کا قادر جن کی مسلمسن جدوجہ سے ان کا یہ پیغام جمعیت علماء کا ایک پروگرام ہم تک پہنچوا ہے جس آرم کے ساتھ آج ہم اس جب سفر اٹھیں گے کہ ہم نے اس مشہ کے ساتھ کبھی آنے والے مصنف کچھا ہے انشاءاللہ باقی دل میں بہت ساری بات ہے لیکن جس محبت کا جس قصیدت کا آج آپ نے یہاں پر اظہار کیا ہے یہی بہت دل سے نکلتی ہے کیا نکالا آپ کو اس جذبے پر ہمیشہ سرپراز اور سرگلن ہم اپتی ہے